موسیقی نمشکار دوستو آپ کی اپنی چینل ایٹوزیٹ ہارڈویٹ ورلڈم ایفرش ایک بار آپ کا شواگت کرتا ہوں تو دوستو آج ہم آپ کو روئی یا کوٹن کس طرح سے بنائی جاتی ہے اس کی فکٹری کا وزیٹ کرائیں گے کہ روئی کس طرح سے بنائی جاتی ہے اور اسے کس طرح سے باہر بھیجا جاتا ہے یا پورا اس کی پروسس دکھائیں گے اس ویڈیو کے مادیم سے ویڈیو کے ساتھ انتر تک بنے رہیے چلیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ روئی بن رہی ہے یہ اپنا اس میں انپور اس سائیڈ رہتا ہے یہاں پہ مال لگایا جاتا ہے اپنا یہ مال لگایا جاتا رہا ہے یہاں پر یہ کچھا مال ہے حالانکہ یہ بھی دو پروسس سو ہوتے ہوئے آتا ہے یہاں پر جیسے آپ دور دیکھ رہا ہیں جیسے ہی کہ یہ کٹ رہے ہیں یہ کٹ رہے ہیں اس پہ مال یہ دھاگا جو رہتا ہے تیری کارٹ کا اپنا جو کھوٹن تیری کارٹ جس کا بھی دھاگا ہے اپنے رہتا ہوئے اس پہ کٹتا ہے جیسے یہ کٹ گیا ہے یہ کٹ ہوا مال ہے یہ جو رکھا ہوا یہ کٹ ہوا مال ہے یہ اور کچھپ پورا بینہ کٹ ہوا مال کام پر رہا ہے سر بینہ کٹ ہوا مال جو رکھا ہے جو بھی آئیٹم ہوگا ہے آپ کے اس میں اکتیمال ہونے والی روئی یہاں پر بنتی ہے آپ بھی پوچھتے ہوں گے کہ روئی کہاں پر بنتی تو آج ہم یہ ویڈیو کے مادیم سے آپ کو روئی کے کارٹ خانے کے بارے میں بتا رہا ہے یہ جو ماشین ہے یہاں پر کٹ چھپ مال رکھاتا ہے روئی کا یہ اس طریقے سے کرتا ہے یہ جو تیری کارٹ بھائیا بتا رہا ہے کٹ چھپ مال یہاں یہاں در دہنے دی تیری کارٹ بھائیا بتائیں گے آپ کو کہ تیری کارٹ کا مال اس طرح اس طرح کرایا تا رہا ہے وہاں سے اوپر کرتا ہے میں آپ کو ماشین چلا کے بتاتا ہوں یہ مال کٹ کے نیچے گر گیا اس میں سے یہ اس طریقے سے دوست آپ بھیگ رہے ہوں گے یہ کٹ چھپ مال ہے یہ کٹ کے گر گیا ہے یہاں پر یہ سارا کٹ کے یہ فرسٹ پروسیس ہوگئی ہاں پر اب اس کے بعد اس کو اس میکسر میں نکالا جاتا ہے یہ میکسر میں کوئی تیری پہ تیری پھر نیکالار کے ل substrate esther اس مکسر میں مال کو نکالا جاتا ہے تو یہ مال پھر اس طریقے کا ہو جاتا اس ray کہ 적uentوں کو اپنوں کو اس طرح کا مال دکھنے لگ جاتا ہے یہ جو ہے اس میں دھاگا ختم نہیں ہوتا ہے دھاگا تو اس کیسی رہتا ہے اس کے اندر لیکن یہ پورا مال ملس ہو جاتا ہے جو تو دو تین فائیٹ اپن میلس میں ملا کے جب چلاتے ہیں پورا مکس اور اچھے سے کھل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا اس کے بعد آپ نے دیکھا آپ انہوں نے جو شروع میں بتایا تھا کہ جو مال ہوتا ہے یہ اس کی فائنل پروسیس ہے یہ فائنل پروسیس اس کے اوپر ہوتی ہے یہ فائنل مال ہے آپ اس کے مال دیکھو اس کے اندر دھاگا بہت کمی سے کہیں تھوڑا وہ دکھ جائے تو دکھ جائے یہ دیکھیں یہ پہلے مال کے اب مال منتر آئی ہے یہ مال اب جو ہے یہ یہ فائنل ہو گیا مال دوستہ بھی دیکھ رہا ہوں گے یہ روی ہوگی جو آپ کوشتے ہوں گے کہ روی کس طرح سے بنتی ہے تو آج ہم روی کی فیکٹری کا وزیٹ کرا رہے تھے تو آپ کو یہ مال یہ پورا مال لیڈی ہو گیا ہے ماشین کے مارسیم سے مال کھا کھا بھیجتے ہیں یہ مال تو اپنے آل یہ پورا اندیا میں جاتا ہے اس کے اندر جاتا ہے اپنے ایم پی ایم پی میں ہی جاتا ہے آپ پلائل میں کھا 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 مال بھیج رہے ہیں اس میں جیسے بھوپال ہے گناہ ہے اچھا بھوپال گناہ اور منسور ہے باقی اجین اندور ادھر سب جگہ مال جاتا ہی رہتا ہے ابھی حال تو پروسسنگ کم چل رہی ہے کام کچھ کم ہونے کی وجہ سے مال بنایا جاتا ہے جب طرح سے یہاں پر کچھا مال آتا ہے اس کی پروسس آپ نے دیکھی ہوگی پہ اس کی طرح سے کٹنگ ہوتی ہے مال ریڈی ہونے کے بعد تو سر ایک داگ کتنا بڑا بنتا ہوگا اس کا ایک داگ روئی کا یہ چالیس سے پچاس کلو کے آسواس کا ایک داگ ملتا ہے وہ مینیمم آپ کتنا مال بھیجتے ہیں وہاں پر پائلٹی کو اگر کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو مینیمم حالانکہ ایسے تم مینیمم ایک گالی تک کے بھیجتے ہیں گالے میں تو لیکن پھر بھی چھوٹی گالی جاتی ہو بھر کے پوچھا دیتے ہیں چھوٹی گالی میں سے پندرہ سولہ بوری ہے کیونکہ ہمارا تو کیا ہے میری اچھا تو تو کا غام کاجے ریٹیل اپنی شوق سے ہوتی ہے ریٹیل آپ لینا چاہیں ہے تو ایک بوری دو بوری جسٹہ بھی آپ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں وہاں سے اچھا ریٹیل میں اب یہ سے کچھا مال بھیجتے ہیں ایک knowledge کے حساب سے viewers کے حساب سے آپ بتائیں گے کیا گورہ پڑھتا آپ میں کچھا مال کے تیار مال نہیں نہیں یہ کلو کے حساب کے رہتا ہے 55-60 روپے کلو کا مال ہوتا ہے جیسے ابھی ہل یہ ریٹیل سب سے یہ مال جائے گا 60 روپے کلو اچھا اب ریٹیل سے 60 بھیجتے ہیں اور اگر یہاں آپ کی بھیجتے ہیں کوئی پرچیز کریں تو وہ کیا ریٹ آتا ہے اس میں کم سے پانچ روپے کا ڈیفرینس آ جاتا ہے دوستہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پانچ روپے کا ڈائریکٹ سکتے ہیں جس میں پانچ روپے کلو کا انتر آتا ہے یہ خوک کا ریٹ ہے 55 روپے کلو اور بھائیا اور کچھ بھی کم کر دیں گے ایک دو روپے تو پھر بھی اگر آپ کو ریٹیل میں ہی کریدنا ہے تو آپ کو ساٹھ روپے کلو بورا مل جائے گا پر یہ کہ آپ کو ساٹھ روپے کیجی کے حساب سے بورا مل جائے گا پر آپ کو میں بتا دوں کہ ایک بورا یہ کبھی سیل نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو اگر آپ کو ساٹھ روپے کلو اگر آپ کو اگر آپ کو پر اگر آپ کو اس کے بعد بھائیو کلو بھائیو کلو پر اگر آپ کو بھائیو کلو پر روپے کلو پلیز سبسکرائب کرنا ہے